اسلام علیکم سیف شیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر پاکستان میں کرکٹ کی واپسی کے لیے پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کا اہم کردار پاک سیری لنکا میچز کے دوران سیکیورٹی کے لیے پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کی سپیشل سیکیورٹی ٹیم راول پینڈی پہنچ گئی ٹیم میں موبائل کمانڈ سینٹر، ڈرون، پی آر یو وہیکل اور جدید کمیونکیشن سسٹم شامل ہیں سیری لنکان کرکٹ ٹیم کی پاکستان آمد کے سلسلے میں سیکیورٹی انتظامات کی چیکنگ ڈسٹرک پولیس آفیسر اٹک سید شہزاد ندیم بخاری کے سلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کا دورہ چیف سیکیورٹی آفیسر اٹک محمد نئیم نے سیکیورٹی پلان اور سیکیورٹی ڈپلائیمنٹ کے حوالے سے ڈی پی آٹک کو بریف کیا ڈی پی آٹک نے وی وی آئی پی مومنٹ کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کو چیک کیا پاکستان پر امن اور کھیلوں کے لیے سازگار ملک ہے ٹی پی آٹک ٹریفک سیگنل کی خلاف ورزی جان لیوا سیف سٹی کیمرو کی آنکھ سے دیکھئے کہ کیسے ریڈ سیگنل توڑنے والے شخص نے اپنی جان کو دعو پر لگا دیا موٹر سائیکل سوار بڑے حاصل سے بال بال بچا ٹریفک قوانین کی پابندی حاصل سے بچاؤں میں مددکار شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے پنجاب سیف سٹیز آتورٹی کا شہادت کا درزہ پانے والے ڈولفن فورس کے جوان محسن کو خیراجے تحسین جھنگ پولیس کا لاہور میں شہید ہونے والے ڈولفن فورس کے جوان محسن علی کی شجاعت کو سلام پنجاب سیف سٹیز آتورٹی سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو قوانین سے متعلق بخبر رکھنے میں کوشان سیف سٹی فیس بک پیچ پر ڈکیتی کی سزا اور اس سے متعلقہ قوانین بارے اگاہی دی گئی کہ اس کی نوعیت اور حساسیت کو مندے نظر رکھتے ہوئے ڈکیتی کی سزا تین سے چودہ سال قید ہو سکتی ہے ساہی وال پولیس نے گمشدہ بچی کو والدین سے ملوا دیا ختیجہ نامی بچی ایسچو سٹی ساہی وال رانہ عصف کو ملی تھی ہمارا اکل ہمارا مستقبل ہمارے بچے ہیں والدین بچوں سے پیار کریں اور انہیں اپنے قریب رکھیں ڈسٹرک پولیس آفیسر بیاوالی حسن عصد علوی کا تقریب سے خطاب گورنمنٹ ہائٹ سکینڈری سکول سہگل آباد میں ٹرافک آگاہی اور روڈ سیفٹی کے حوالے سے لیکچر لیکچر کا احتمام ایڈوکیشن رنگ ٹرافک پولیس چکمال کی جانب سے کیا گیا اساتذہ و طلبہ کو کمیونٹری پولیسنگ کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا ڈسٹرک پولیس آفیس آباد نے پکار ون فائف ایمرجنسی کی مہانہ کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی ماہ نویمبر کے دوران ہیلپ لان پکار ون فائف پر بارہ ہزار پانسو بائس کالز محصول ہوئی محصول کال میں سے آٹھ ہزار اٹھانوے کالز جھوٹی نکلی ایک ہزار اسی کالز پر کیسز درج معلومات کے حصول کے لیے پانسو تیرہ کالز پر شہریوں کی رہنمائی کی گئی ڈسٹرک پولیس لائنز بکھر میں جنرل پریٹ کا انعقاد ایس ٹی پیوز ایس ایچ اوز ایلیٹ فورٹس ٹرافک پولیس لیڈی پولیس اور زلعی پولیس کے جوانوں کی شرکت ڈی پیو بکھر فیصل گلزار کو سلامی پیش کی گئی ان کا کہنا تھا کہ امن و آمان کے قیام اور جرائم کے خاتمے کے لیے پولیس کا دائرہ کار وسیع ڈسٹرک پولیس اوفیسر خانوال فیصل شہزاد کی جامعہ مسجد نوری سکندری جہانیہ میں کھلی کے چہری افسران کو میرٹ کے مطابق عوامی شقایات دور کرنے اور ان کی داد رسی کے حکامات کھلی کے چہری کا مقصد عوام اور پولیس کے درمیان فاصلے اور غلط فہمی کو ختم کرنا ہے ڈی پیو فیصل شہزاد یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv موسیقی